اشتركوا في القناة ہمارے اس پروگرام حق کے بکار میں آپ کے خیر مقدم کرتا ہوں گزیستہ نشیست میں ہم نے آپ کے سامنے انسان کا ایک بنیادی وصف انسان کے ایک بنیادی صفت بھول اس سے متعلق ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ بھول انسان کا ایک بنیادی وصف ہے اور یہ ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی صفت ہے حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام جو انسانوں میں سے سب سے زیادہ باکمال ہوا کرتے ہیں ظاہری حسن باطنی حسن جسمانی قدقامت عقل صلاحیت صحت ہر اعتبار سے وہ باکمال ہوتے ہیں اس کے باوجود بھول ان کا بھی ایک وصف ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آدم علیہ السلام موسوح علیہ السلام یوشع بن نون علیہ السلام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ سے ہونے والی بھول کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی حالت نماز میں کبھی کسی اور معاملے میں جو آپ سے بھول ہو جاتی اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے آپ علیہ السلام یا دیگر انبیاء علیہ السلام سے جو بھول ہوتی ہے وہ آپ کی تبلیغ اور آپ کی رسالت کے باپ سے نہیں ہوتی بلکہ بحیشت انسان ہونے کی یہ وصف آپ کے اندر ہوتا ہے عام انسانوں کی طرح یہ وصف آپ میں بہت زیادہ ہو ایسا نہیں ہوا کرتا انبیاء علیہ السلام باکمال ہوا کرتے ہیں لیکن بحیشت انسان ہونے کی یہ وصف بہر صورت آپ کے اندر موجود رہتا ہے ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ جو بھول ہیں یہ ہر انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اگر اس عیب سے کوئی خالی ہے کوئی بلکل بے عیب ذات ہے تو وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہر عیب سے منزہ ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے وما نتنزل الا بعمر ربک لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما كان ربکا نسیا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جب جبریل علیہ وسلم وحی لے کر کے نازل ہوتے تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی محسوس کرتے وحی کے نزول میں کچھ تاقیر ہو چکی ہیں تو جبریل علیہ وسلم آپ کے پاس آتیم تو آپ علیہ وسلم گزارش کرتے کہ اس وقت اور اس وقت آپ کے پاس آ جائے کریں اور جو تاخیر ہوتی ہے آپ اس کو بھی سامنے رکھتے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ وسلم نے کہا کہ وحی کا نزول یا وحی لے کر کیا نام رب العالمین کے طرف سے پیغام لے کر کیا نام اس میں ہماری اپنی خواہش کو کوئی دخل نہیں ہے یہ ہماری اختیارات سے باہر ہیں ہم رب العالمین کے پابند ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جب حکم دیتا ہے کہ ہم وحی لے کر کیا آپ پر نازل ہوں ہم تب ہی نازل ہو سکتے ہیں کہا وما نتنزل الا بعمر ربک لہو ما بین ایدین وما خلفنا وما بین ذالک وما کان رب کا نسیہ وحی لانے کے دوران اگر تاخیر ہو جائے اور جب آپ چاہیں اس وقت اگر وحی نازل نہ ہو تو ایسے صورت میں آپ یہی سمجھیں کہ رب العالمین کا جو ارادہ ہے رب العالمین کے جو منشائے ہیں وحی اصل ہے اور اسی کی اعتبار سے ہم وحی لے کر کیا آتی ہیں آپ کے رب بھننے والا نہیں ہیں وما کان رب کا نسیہ ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ آپ کے رب پر نسیان تاری ہو چکا ہے وَلَعْيَادُ بِاللَّهِ اللہ سبحانہ وتعالی جب چاہے آپ پر وحی نازل کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء علیہ مصرآتہ السلام کے قصے بھی بیان فرمائے ہیں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی خصہ ذکر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے کہا اِذْحَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَا جب آپ کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا گیا اور آپ بحیشت رسول فرعون کے پاس گئے فرعون کے پاس جانے کے بعد آپ نے رب العالمین کے طرف فرعون کو دعوت دی آپ نے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا فرعون کے سامنے جب رب العالمین کی بات آئی موسیٰ علیہ السلام سے جب اس نے پوچھا کہ اے موسیٰ و حارون آخر تمہارا رب کون ہے کس کی عبادت کی دعوت دیتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کراتے ہوئے کہا میرا رب وہ ہے جس نے فیدہ کرنے کے بعد اپنے مخلوقات کو وجود بلانے کے بعد انہیں ان کے رہنمائی کر دی کہ وہ کس دھنگ سے زندگی گزاریں وہ کیسے رہیں سہیں ان کی ضروریاتی زندگی وہ کیسے پوری کر لیں اور اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے ساتھ ان کے برابر کا معاملہ فرمایا جب رب العالمین کا تعارف موسیٰ علیہ السلام نے کیا تو فرعون نے جھٹ سے ایک اور سوال کر دیا کہا کہا کہ ہم سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کا کیا حال ہے کیا ان کے لئے نجات ہیں اس لئے کہ فرعون نے دیکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرا دی تو فرعون نے اپنے وزاراکم اور اس کے دربار میں موجود لوگوں کو ورغلانا چاہا برنگیختہ کرنا چاہا کہ کسی طور پر بھی موسیٰ علیہ السلام سے کچھ اس طرح کی کلمات نکل جائیں کچھ ایسا اور ویسا جواب نکل جائیں جس سے موسیٰ علیہ السلام پر سب برس پڑیں تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تم جس رب کی طرف ہمیں دعوت دے رہی ہو ہمارے جو آبا و اجداد ہیں ان کے آبا و اجداد جنہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لائیں انہوں نے اس دین کو نہیں قبول کیا جس کے تم دعوت دے رہی ہو تو ان کا کیا حال ہے ان کے نجات ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے وہ کس حالت میں ہیں اچھی حالت میں ہیں کی بری حالت میں ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے جواب دیا آپ نے کہا قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ فِي كِتَاب لَا يَضِلُّ رَبِّ وَلَا يَنْسَا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے میرے رب سے اسی بھول ہونے والی نہیں ہیں ایسا معاملہ نہیں ہیں کہ وہ میرے رب کی معلومات میں سے نہیں ہیں رب العالمین انہیں بھول گیا ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بھولا نہیں ہیں یہ رب العالمین کے علمیں ہیں تو برحال موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی محتاط ہو کر کے بہتر سے بہتر جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے ایک صحابی سلمان فارس رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال کے بعد عراق اور ملک شام کا سفر کیا تو وہاں بہت سارے نئے نئے مسائل آپ کے سامنے آئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک سوال یہ بھی آیا کہ جانوروں کی خال سے بننے ہوئے کپڑوں کا کیا شریح حکم ہے یا یہ جو وحشی جو گدھا ہے جنگلی گدھا جسے ہم زیبرا بھی کہتے ہیں اس کا شریح حکم کیا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا گھی کے بارے میں پنیر کے بارے میں اور اسی چیز سے متعلق حدیث کے اندر الفرا کا لفظ آتا ہے اس کے شریح حدیث نے دونوں طرح کی معنی بتلائی ہیں ایک تو یہ کہ جو پوستین جس کو کہتے ہیں یعنی جانوروں کی خال سے بنا ہوا لباس یا پھر یہ کہ جو جنگلی گدھا جسے ہم زیبرا کہتے ہیں اس سے متعلق ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا حلال وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں حلال قرار دے دیا واضح لفظوں میں اور حرام وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں حرام قرار دے دیا واضح لفظوں میں اور جن امور سے متعلق جن اشیاء سے متعلق جن چیزوں سے متعلق اللہ رب العالمین نے خاموشی اختیار فرمائی شریعت خاموش ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہ چیزیں قابل عمل ہو جائیں اگر اس پر عمل کر لیا جائیں تو پھر اس پر معاخضہ نہیں ہوگا اس پر پکڑ نہیں ہوگی اس لئے کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو کہا کہ یہ حلال ہے اور جس کا نام لے کر کہا کہ یہ حرام ہے یا اصول بتلا دی گئے کہ یہ حلال ہیں اور یہ حرام ہے بقیہ چیزوں سے متعلق اللہ رب العالمین نے کچھ نہیں کہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب العالمین نے بھول گیا اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے کہ یہ حکم ہی نہیں عطا کیا اگر کوئی اس پر عمل کر لیں تو اس کے لئے جواز والی بات ہے اس پر کوئی معاخضہ نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث مبارکہ جو اس موضوع سے متعلق بہت ہی واضح ہیں اور واضح الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ حدیث کیا ہے اس کا معنی مفہوم کیا ہے بتلانے سے قبل ابھی وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے بات کو جاری رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام وقفے سے قبل آپ کو یہ بات بتلائی جاری تھی کہ بھول انسان کا ایک بنیادی حصہ ہے صرف رب العالمین کی ذات ہی ہیں جو اس عائب سے بلکہ ہر عائب سے منزہ ہے اس تعلق سے کچھ آیات ہیں اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث جس کی راویہ ابو سعلبال خوشانی رضی اللہ عنہ ہے یہ صحابی کنیت سے مشہور ہیں ابو سعلبال خوشانی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها ونہا عن اشیاء فلا تنتہکوها وحد حدودا فلا تعتدوها نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں اسے ضائع مت کرو اور کچھ چیزیں کو رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے منع کیا ہے اس کا ارتکاب مت کرو اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ حدیں مقرار کر کے رکھی ہیں اسے تجاوز مت کرو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا وَغَفَلَ عَنْ أَشْيَا مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُ عَنْهَا اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے رب العالمین نے یوں ہی بیان نہیں کیا بھول کے وجہ سے نہیں کسی طرح کے غفلت کے وجہ سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وَغَفَلَ عَنْ أَشْيَا مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُ عَنْهَا اللہ رب العالمین نے کیا فرض ہے کیا حلال ہے اسے بتلا دیا ہے کیا حرام ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتلا دیا ہے آپ علیہ السلام کی بے شمار احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے اور بہت ساری چیزوں میں خاموشی اختیار کی گئی شریعت نے اس طالوں سے کوئی حکم نہیں دیا ہے اس کا معنی اور مطلب یہی ہے کہ فَلَا تَبْحَثُ عَنْهَا اللہ رب العالمین کے طرف سے یہ ایک طرح کی یہ خاموشی ہے اسی میں ہماری بھلائی ہے اسی میں ہمارے لئے خیر و عافیت ہے کہ اگر وہ کوئی بندہ کر لیتا ہے وہ قابل گرفت نہیں ہو جائے گا فَلَا تَبْحَثُ عَنْهَا ان چیزوں سے متعلق خوج میں نہیں لگنا چاہیے ان چیزوں سے متعلق خناننا نہیں چاہیے کہ اس معاملے میں کیا معاملہ ہے اس معاملے میں کیا حکم ہے ناظرین اکرام یہ وہ عیب ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے اس عیب سے بلکہ سارے ہی عیوب سے صرف رب العالمین کے ذات ہی ہیں جو منزہ ہیں ناظرین اکرام یہ جو بھول ہے ہر انسان کا خاصہ ہے ہر انسان کی بنیادی صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس عیب سے سارے ہی عیوب سے بلکہ منزہ ذات ہے رب العالمین نے فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّك لَهُمَا بَيْنَ عَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِك وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا آپ کے رب نے بھولا نہیں ہے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کا رب بھول چکا ہے آپ کے رب سے بھول ہو چکی ہے وَلَعْيَادُ بِاللَّهِ صحیح بخاری کے ایک حدیث آتی ہے جسی امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الازان میں لے کر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نمازیں منقول ہیں پانچ وقت کی نمازیں کونسی نماز جہری ہے اور کونسی نماز سرری ہے ایک معروف سی بات ہے ہر مسلمان اس سے واقف ہے فجر کی نماز ہے مغربی ابتدائی دور رکھاتے ہیں اس شاہ کے ابتدائی دور رکھاتے ہیں اس میں قرات جہرن ہوا کرتی ہے اس سب جانتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ سے کسی نے پوچھا کہ کچھ نمازوں میں تلاوت سرن ہوتی ہے اور کچھ نمازوں میں قرات جہرن ہوتی ہے اس میں کیا مطلب ہے کیا معنی ہے اس معاملے میں یعنی یہ کس طرح کا حکم ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بہت بہترین جواب دیا آپ نے کہا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما امر و سکت فیما امر اور پھر رب العالمین کے اس فرمان کے انہوں نے تلاوت کی وما کان رب کا نسیعہ ناظرین اکرام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے اپنے تلامزاکم جن میں عکرم آکا عبدالعالیہ کا رحمہم اللہ ان کا نام آتا ہے کہ جب آپ سے پوچھا کہا تو آپ نے بہترین جواب دیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن رکعتوں میں آپ نے جہرن قرآت کی آپ نے بہ آواز بلند قرآت کی تو اس بنیاد پر کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسے ہی حکم دیا وَسَكَتَ فِيما امر اور جن رکعتوں میں آپ نے سرن تلاوت کی آپ نے آہیستگی کے ساتھ تلاوت کی اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایسے ہی حکم دیا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِعہ یہ تو اسی حدیث کا مفہوم ہے جو ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی گئے جس کی راوی ابو سالبہ ہیں رضی اللہ عنہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها ونہا عن اشیا فلا تنتہیکوها وحد حدودا فلا تعتدوها وغفل عن اشیا فلا تبحثو عنها وغفل عن اشیا من غیر نسیان فلا تبحثو عنها ہماری ان ساری باتوں کا جو اب تک آپ کے سامنے لائی گئی ہیں خلاصہ یہی ہیں کہ بھول اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے ہر انسان کے اندر ہاں کسی میں زیادہ اور کسی میں کم اور بھول جو انسان پر تاری جو ہوتا ہے یہ جو وصف ہے اور یہ جو مرض ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کی عمر کے وجہ سے یہ مرض اسے لاحق ہوتا ہے کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی کی کچھ کمزوریوں کے وجہ سے بھول اس پر تاری ہو جاتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کسی معاملے میں شوق کی کمی کے وجہ سے یہ چیز اس پر تاری ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھار مصروفیت کی وجہ سے اور بہت ساری چیزیں گناہوں کے وجہ سے بھول تاری ہو جاتی ہیں لیکن بھول یہ ایک انسان کا بنیادی وصف ہے سوائے رب العالمین کے اور رب العالمین کے ذات مکمل طور پر اس سے منظہ ہیں ناظرین اکرام ہم اس پروگرام میں آپ کو ایک اہم بات بتانے جا رہی ہیں کہ ایک مسلمان کو خصوصی طور پر بلکہ سارے ہی انسانوں سے یہ بات کہی جا رہی ہیں عمومی طور پر کہ یہ جو بھول ہے جسے رب العالمین نے ہمارے اندر رکھا ہے لیکن کیا اگر ایک مسلمان یا کوئی بھی شخص بھول پر کوئی گناہ کر لے بھول کے وجہ سے کوئی غلطی کر بیٹھے تو کیا اللہ رب العالمین کے ہم اس کے لئے پکڑ ہے یا جس طرح سے ایک آدمی جان بس کے کوئی گناہ کرتا ہے عمدن کوئی گناہ کرتا ہے ارادے کے ساتھ کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا ایک وہ شخص ایک وہ بندہ جس سے غلطی ہو جاتی ہے انجانے میں غلطی سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے انجانے میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو کیا اللہ رب العالمین اس کی اس غلطی پر بھی اس کا معاخضہ کرے گا یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب جانا بہت ضروری ہے یہ جاننا ضروری ہے اور کون سے ایسے مسائل ہیں جس میں صرف جان بوجھ کر کے ہی نہیں بلکہ بھول سے بھی غلطی ہو جائے تب بھی پکڑ لے گا رب العالمین وہ کون کون سے مسائل ہیں وہ کون سے امور ہیں وہ کون سے باتیں جاننا چاہیے تاکہ ہم ہماری زندگی میں اپنی نگرانی کر سکیں اپنے تعلق سے محاسبہ کر سکیں اپنا جائزہ لے سکیں یہ غلطی مجھ سے ہو چکی ہے لیکن بھول سے ہو چکی ہے اللہ تعالی مجھے معاف کر دے گا پکڑے گا نہیں مجھ سے یہ غلطی ہو چکی ہے بھلے ہی بھول سے لیکن بھول سے ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین مجھے نہیں بخشے گا اللہ رب العالمین مجھے پکڑے گا اس گناہ پر تو وہ کون سے معاملات ہیں اسے ذرا فرق کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہ باتیں بتلانے سے پہلے ایک اصولی بات آپ کو میں یہ بھی بتلا دوں کچھ ایسے گناہ جو بھول کے وجہ سے ہوتے ہیں انجانے میں ہو جاتے ہیں کچھ ہیں ایسے معاملات جس میں رب العالمین ایک بندے کی پکڑ نہیں کرتا ہے اس کی گرفت نہیں کرتا ہے تو ناظرین اکرام آپ یہ جان کر کے حیران ہو جائیں گے کہ اس کا تعلق صرف امت مسلمہ سے ہے یعنی پچھلے زمانوں میں اگر کوئی مسلمان جان بوچ کر کے ہی نہیں انجانے میں بھول سے بھی اگر اسے غلطی ہو جاتی اللہ رب العالمین تب بھی اس کی گرفت کر لیتا تب بھی اسے عذاب دے گا یہ رب العالمین اگر چاہے تو پچھلے زمانے میں جو مسلمان تھے ابراہیم علیہ السلام کی امت میں نوح علیہ السلام کی امت میں حود اور صالح کی امت میں موسیٰ اور عیسیٰ کی امت میں زکریہ اور یحیٰ کی امت میں دعوت اور سلیمان کی امت میں علیہ السلام یہ سارے انبیاء علیہ السلام ان کی جو امتیں تھیں جن قوموں کی طرف یہ بھیجے گئے ان پر جو لوگ اسلام لے کر کے آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ سارے مسلمان وہ صرف جان بوچھ کر کے گناہ کرتے ہیں تب ہی نہیں بلکہ انجانے میں بھی اگر ان سے گناہ ہو جاتا بھول سے بھی ان سے غلطی ہو جاتی تب بھی اللہ رب العالمین ان کی گرفت فرماتا تب بھی رب العالمین انہی پکڑتا لیکن سبحان اللہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ حق ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ فضلت ہے اور آپ علیہ السلام کی امت کی یہ خصوصیات میں سے ہیں کہ اگر آپ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی مسلمان جان بوچھ کر کہ گناہ کرتا ہے وہ تو پکڑا جائے گا اس پر تو معاخضہ ہوگا لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے اگر کوئی مسلمان انجانے میں گناہ کر لے بھول کر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تب اللہ کے ہاں اس کے لئے کوئی معاخضہ نہیں تب اللہ کے ہاں اس کے لئے کوئی پکڑ نہیں میں اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ایک اور مرتبہ آپ کے سامنے اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ ناظرین اے کرام انسان کی گناہ دو طرح کے ہیں انسان سے مراد میں سارے انسانوں کی بات کر رہا ہوں آدم سے لے کر کے آخری انسان تک علیہ السلام ایک انسان جب گناہ کرتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جان بوچ کر کے کرتا ہے ایک وہ انجانے میں کر دیتا ہے انجانے میں اسے کوئی گناہ جو سرزد ہو جاتا ہے یہ میں پورے انسانوں کی بات کر رہا ہوں اگر معاملہ ایسا ہے تو پھر اس معاملے میں دو باتیں ہوں گی پہلی بات ہی ہی کہ اگر اس کا گناہ ایسا ہے جو رب العالمین کی عبادت سے دور کر دینی والی بات ہے اسلام ہی سے دور کر دینی والی بات ہے اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی سے دور کردینی والی بات ہے اور پھر وہ اسلام اور کفر میں فرق بھی اس سے مٹ جا سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں بھول سے بھی ہونے والی غلطی کسی انسان کو نہیں بچا سکتی یعنی کوئی شخص ہے اللہ رب العالمین کے عبادت سے تعلق ہی توڑ لیا اللہ کے دین کے طرف اس نے توجہ ہی نہ کی اس نے اس کا خالق کون ہے کون اس کا معبود ہے اس کو کہاں جانا ہے اس تعلق سے اس نے کچھ بھی توجہ ہی نہ کی اللہ نے جو کتاب نازل کی اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا زندگی پر وہ جان بوچ کر کے ہو یا بھول کر کے ہو یہ جو غلطی ہے کسی بھی انسان کو اس سے نجات نہیں مل سکتی ایسی بھول سے یہ نہیں کہے سکتے کہ یہ غلطی تو بھول کے وجہ سے ہوئی ہے انجانے میں ہوئی ہیں اس طرح کی غلطیوں کے لئے بھول اور انجانے میں ہونا کوئی عذر نہیں ہوگا بلکہ رب العالمین ان کو اس کی سزا دے گا ان پر عذاب نازل کرے گا ایک اور طرح کی بھول جو بحیثت مسلمان ہونے کے بہت سارے کام انجام تو دیتا ہے عبادتیں کرتا ہے لیکن کچھ چیزوں میں بھول کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس طرح کی غلطیوں سے جو بھول سے ہوتی ہیں اصل میں وہ مسلمان ہیں اصل کے اعتبار سے اس نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہے بہت ساری نیکیاں اس سے ہوتی رہتی ہیں لیکن بحیثت انسان ہونے کے بھول سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو کیا اس کے بھول سے ہونے والی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو پھر یہاں پر بھی دو باتیں ہوں گی پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس شخص کا تعلق پچھلی امتوں سے ہو پچھلی نبیوں کی قوموں سے ہو پچھلی نبیوں کی امتوں میں سے ایک امت ہی تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو مسلمان ہیں اگر تعلق ان سے ہیں تو صرف جان بوچ کر کے نہیں انجانے میں بھی ان سے کوئی بھول ہو جاتی انجانے میں بھی ان سے کوئی غلطی ہو جاتی بھول سے بھی کوئی معاملہ ہو جاتا تب بھی اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے لئے گناہ لکھا جاتا البتہ اگر آپ علیہ السلام کی امت ہے آپ کی امت میں سے جو لوگ مسلمان ہیں ان میں سے اگر کسی مسلمان سے جان بوچ کر کے گناہ ہو جائے تو اس کا گناہ تو لکھا جائے گا بھول کر کے انجانے میں ہو جائے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لئے معافی ہے وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا یہ فضیرت صرف امت مسلمہ کی ہیں آپ علیہ السلام کی امتیوں کی ہیں اس موضوع سے متعلق کون سے آیات ہیں کون سے احادیث مبارکہ ہیں اور فی الحال اس نشیست میں ہم آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتے وقتی قلت کی وجہ سے ہم اپنی بات کو یہی پر ختم کریں گے انشاءاللہ آنی والی نشیست میں بقیہ باتیں آپ کے سامنے لائے جائیں گی تب تک کیلئے آپ ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ